اتبا بتوکو مسجدوں کا کیا حال ہے بیچارہ کوئی مسافر آ جائے یا نمازی آ جائے گربر میں جوتا چھوڑ دے اور اس کا ہنڈ بیگ رہ جائے چھتری رہ جائے یا گربر میں کچھ چیز رہ جائے گھری رہ جائے اور اگر میری رکعت چلی جائے گی بیچارہ جلدی جلدی نماز میں آکے شریک ہو جائے تو واپس جانے کے بعد اس کو کونسی چیز واپس ملتی بچلا تو صحیح کیوں چھتری ملے گی کیا واپس جوتا ملے گا گھری ملے گی سب لے جانے والا اخلاص کے ساتھ لے جاتا پلٹ کی بھی نہیں دیکھتا تو کیا بھلے گا آدمی بانگی صاحب ایمام صاحب اعلان کرو میری کوئی جوتا لے گیا میری چھتری لے گیا میرا بیگ لے گیا پیسے لے جاؤ میرے کاغذاتے وہ تو دے دو اعلان کرو اب بانگی صاحب اعلان کرتے بھائیو مزرگو دوستو اس کا بیگ کسی نے لیا ہو تو واپس کر دو کیا مطلب اے نمازی تم سب چور ہو تم چور نہیں ہو تو اس مصافر کا مال کس نے چھرایا مزید کے اندر آنے والا امانت دار نہیں دکان کا بیٹھنے والا امانت دار کہاں سے ہو سکتا ہے میں تو راستے پر مال پڑا تو کوئی نہیں دیکھتا تھا ہاتھ نہیں لگا تھا دیکھتا بھی نہیں تھا یہ جو جامع بن امیہ ہے نا جہاں حضرت عیسیٰ اتارے جائیں گے جہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قتل کیا گیا اور ایک روایت میں شعادہ کربلا کے سر بھی وہیں دفن ہے بڑی مسجد ہے وہاں کسی کمرے بنے ہوئے اطراف میں وہاں کسی زمانے میں شاہی خزانہ رکھا جاتا تھا وزیر خزانہ آیا مال گین کے لے جانے کے لیے اتنے میں ایک مسافر آیا مسجد میں بھائی صاحب بھوکا ہو ایک آنا دو آنا دے دو روٹی کھالو انہوں نے کہا چھل نکل یہاں سے ایک آنے کے بچے آیا روٹی کھانے کے لیے بھائی ہاں سے بھگا دیا اور مال وال گین کے لے کے چلا گیا ٹالہ مار دیا گربڑ میں ایک اشرفی کی تھیلی چھوڑ کے چلا گیا اب مسافر نے دیکھا ہمارے جیسا تمہارے جیساں مسافر رہت گیا اللہ تیرا شکر ہے اس نے دو پیسے نہیں دیئے نا وہ یہ اشرفی کی تھیلی لے کے جاؤں گا بھاگ جاتا جاتا نہیں جاتا ایک مسافر آیا مسجد میں گھری چھرا رہا کیا چھرا رہا مانگی نے کہا ہاتھ مت لگا گھری کو بلے کیوں یہ گھری کس کی ہے بلے اللہ کی یہ گھر کس کا ہے بلے اللہ کا یہ مال یہ بھی اللہ کا اور میں بندہ بلے میں بھی بندہ اللہ کا بلے مال بھی اللہ کا میں بھی اللہ کا بندہ مال بھی اللہ کا مال گھر بھی اللہ کا گھر تو تو کونھ اتار رکھنے والا دنڈہ اٹھائے گا یہ بھی دنڈہ اللہ کا یہ بلے اور کتنے ہیلے کرتا آدمی مال چورانے میں اس نے کیا دیکھا مسافر نے کہ اشرفیوں کی تھیری بھر کے چھوڑ کے چلا گیا زمین کو دی اشرفی کی تھیری ڈال کر مٹی ڈال کے اللہ اکبر کے نیت بان کے کھڑا ہو گیا اب وزیر نے جو مال گینا تو ایک تھیری کب آیا پلٹ کے دیکھا ہے نہیں اور یہ شاہ صاحب بھیق مانگ رہے تھے نماز پڑھ رہے ہیں انہوں نے چورایا ہو گیا یہ ان کو بھی نہیں ہوگی سلام پھیرا مسافر نے السلام علیکم ورحمت اللہ اوہ شاہ صاحب تم نے پھیلی لی کیسی تھی بلے آئیسی تھی کہا میری وزارت کا مسئلہ ہے بہت بڑا سرمایہ تھا اس میں اشرفیوں کی پھیلی تھی کہا وہ گڑے میں رکھے دے لو اب وہ ہیرانی سے دیکھ رہا دو پیسے مانگا تھا ایک آنا مانگا تھا بھوکا تھا کھانے کے لیے میں نے نہیں دیا یہ اشرفی کی پھیلی کیوں نہیں رکھا اس نے بہت خوش ہوا پچاس روپے نکال کر دینا چاہا رکھ لے پچاس روپے پچاس روپے پھیک دیا کیوں کیوں نہیں لیتا تو تو بھیک مانگ رہا تھا نا تو یہ کہنا بھوکا تھا روٹی کھانے کے لیے بھلے تو یہ کہنا دے دیتا تیری کو نیکی ملتی میں مسلمان ہوں اور مسلمان بازار میں اپنی نیکی نہیں بیچتا آج کا کروڑ پتی بھی ایسا ہے کیا بھٹا تو سہی ہمارے تمہارے معاشرے میں کوئی آدمی امانتدار ہے سچا ہے نمونی کے طور پر کوئی آدمی ہے آپ کے پاس یہ دکان مسلمان کی پوری کی پوری یہاں سے رکھے وہاں تک ایک ایماندار تاجر ہے ایک ایماندار آفس والا ہے ایک ایماندار آفسر ہے ایک ایماندار آدمی بتلا دو ہم نے اس کو بڑا بنایا یہ اپنا گھر میں بھرے گا ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گا ہمارے معاشرے میں ایک آدمی ہم ایماندار نہیں پیش کر سکتے قسم کھا کے نہیں کہہ سکتے یہ سچا ہے آنکھ بند کر کے بھروسے کے لائک ایمان کس کو کہتے ہیں ہماری بات ایمان کی سمجھ میں نہیں آتی ایمان بننے کا راستہ ہے جب آتا ہے نا آدمی میں تبدیل ہی آتی ہے آدمی بدل جاتا ہے پھر وہ چار دیواری کی وہ بیٹکیتی نہیں اللہ دیکھ رہا وہ چروائے کہے گا اللہ دیکھ رہا یہ تبدیل ہی آئے گی انسان کی زندگی کے اندر ایمان اس کو کہتے ہیں ایمان نماز کی جان ہے ایک مسافر آیا بلکل بڑے اچھے بال بنایا ہوا بڑے اچھے کپڑے پہن کر گرد گوبار نہیں بال اس کے اچھے بنے ہوئے آکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو سے پہلو ملا کر بیٹھ گیا اور پوچھے لئے وَمَا الْإِسْلَام وَمَا الْإِمَان وَمَا الْإِحْسَان وَمَا اِمَارَةُ السَّعَ حضور ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے احسان کیا ہے آپ جواب دیتے رہے کہنے بلکل سچ کا بلکل سچ کا اس نے پوچھا وَمَا الْإِحْسَان حضور احسان کیا ہے فرمایا احسان یہ ہے کہ تُو اللہ کو دیکھ رہا ہے ایسی عبادت کر یا یوں سمجھ اللہ تیرے کو دیکھ رہا ہے یہ احسان ہے فرمایا خدا کا استہزار آدمی کو بڑی بھرائیوں سے روکتا ہے ہمارا داری آئی کی دنیا میں ایک چور اپنے بچے کو مولی صاحب کے پاس بٹھا ہے اوہ مولی صاحب پڑھا لو اس کو تھوڑا بددین اس کو بنانے کا چور مولی صاحب نہیں بنانے کا ہے بیچ میں کبس بس بس بہت پڑھا لیا چل بیٹے چوری کرنے جائیں گے چل اب گئے بات بیٹے چوری کرنے اب بات بیٹے کو ٹریننگ دی رہا دیکھ بیٹے میں اندر مال چورانے جاؤں گا اور مال تک جاؤں گا تو خطرہ دیکھنا اللہ کی آواز نکال کے بھاگ جانا میرا انتظار مت کرنا میں آکے مل جاؤں گا تیرے سو اور اگر کوئی خطرہ نہیں دیکھنا خاموش رہنا ہم دونوں مل کے پھر چلے جائیں گے مال لے کر بیٹے کو باہر کھڑا کیا اور باپ اندر مال تک گیا اور مال تک ہاتھ لگایا بیٹے نے اللہ کی آواز نکال کے بھاگا دور جا کے تھہرا باپ نے بھی مال چھوڑا اور بھاگ کر باہر نکلا اور دور جا کر باپ بیٹے سے مل گیا اب دونوں کے سانس درست ہوئے بیٹے کو باپ پوچھنے لگا ارے بیٹے کون آیا تھا کون دیکھ رہا تھا وہ ارے اببا اوپر والا دیکھ رہا تھا ہے تیری کم بخت کی تو چوری نہیں کر سکتا کرے گا چود ارے مالو نا نہیں کرے گا اتنی بڑی طاقت ہے اب یہ جو آزان کی آواز سن کے مسجد کے پاس سے گزر جاتا نہ ایمان بننے کے بعد گزرے گا کیا آج آزان کی آواز سن کر مسجد میں دکان پہ بیٹھتا پھر بیٹھے گا کیا جب نماز آئی ایمان بننے کے بعد نماز آئی تو اعلان ہوا پانچ ٹیم کی نماز فرض ہے اب آزان ہوئی حضرت بلاند رضی اللہ تعالیٰ نے آزان دی ایسی آزان نہیں یہتے ہماری مسجد جنہوں ہوتی اللہ اکبر اللہ اکبر اب بانگی کیا بل رہا اس کا پیٹھ دکھرا اس کا سر دکھرا اس کی کمر میں تقریف میں کچھ بھی نہیں بس آزان دی رہا کہ رو رہا سمجھ میں بھی نہیں آتا ایک آزان حضرت بلال کی تھی تین میل تک آواز جاتی تھی تین میل تک جب مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آزان ہوئی سامہ نے دھڑا دھڑ دکانیں بڑتی دھڑا دھڑ جو جیس حال میں لپک کر آیا مسجد میں دکانیں چھوڑ کر کے آیا اللہ کو بہت اچھا لگا بہت پسند آیا اللہ نے کلام پاک میں ان کی تعریف کی رجال اللہ تلیہم تجارت وَلَا بَيْعُن عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَى وَإِتَاءِ الزَّكَاء يَقَافُونَ يَوْمَن تَتَقَلَّبُ فِي الْقُلُوبُ وَلَوْسَار مرد نہیں جواں مرد ہیں کوئی چیز ان کو اللہ کی یاد سے نہیں روکتی نماز کے قائم کرنے سے اور زکاة کی عدا کرنے سے یہ قیامت کے دن سے دھرتے ہیں جب جلوں کو پلت دیا جائے گا اور لبے کہے کہ ہمارے گھر پہ چلے آتے ہیں مومن کی شان تو یہ تھی کیوں بنای مسجدیں قوم کا سرمایہ کروڑوں کا کیوں لگایا دکھاوے کے لیے کون جواب دے گا قیامت کی دن اللہ تعالیٰ کو ہمارے گھر کا مال تھا لاکر کے مسجد میں لگا دیا کون آئے گا مسجد کے اندر کون نماز پڑے گا حضرت فرماتے تھے اللہ کی قسم جو مال اسلام کے زندہ کرنے پر لگانا چاہیے اس کو مسجدوں کے بنانے پر لگاتے ہو ارے جب مسجد میں اسلام زندہ نہیں ہوگا مسجد میں نمازی نہیں آئیں گے گدے لوٹیں گے گدے